بڑھتے ہیں پنجاب سے آٹے کی ترسیل پانچ روز سے مکمل بند ہے خیبر پختونخواں میں بھی بہران سر اٹھانے لگا ہے سیریوں کو دو وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے پشاور میں سٹاک دو دن کا رہ گیا آٹا ڈیلر بھی پریشان ہے آٹا ڈیلروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ پانچ روز سے پنجاب سے آٹے کی ترسیل مکمل طور پر بند ہے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران بیس کلو تھیلے کی قیمت سو روپے جبکہ پچاسی کلو کی بوری میں چار سے پانچ سو روپے تک کا اضافہ ہوا شہریوں کا کہنا ہے کہ بنیادی ضروریات پوری نہ کرنا تو پہلے ہی مشکل تھا رہی صحیح قصر آٹے کی قیمت میں اضافہ نے پوری کر دی آٹے کا دیکھو کیا حال ہو گیا ایک بوری میں پانچ چی چی سو روپے فرق کیا گیا ڈال ایک سو تیس سے ایک سو اسی دو سو تک پہنچ گیا آخر غریب بندہ کیا کرے گا غریب بندہ کیا کرے گا بس یہی حال ہوگا چکہ وہ خودکشی کر لے گا بالکل آٹا بہت مہنگ ہو گیا بھائی جان ہمارا مجدوری نہیں ہے ہم کیسے آٹا لے جائے گا کر خیبر پختول کا حکومت اور نان بائیوں کے درمیان روٹی کی قیمت میں اضافہ کی حوالے سے مذاکرات بھی ناکام ہو گئے جس کے بعد نان بائیوں نے پیر سے ہرتال کا اعلان کر دیا ہے پنجاب کی غلہ منڈیوں سے بھی بلیک مارکٹنگ ختم نہ ہو سکی گنگوں کی سرکاری قیمت تیرہ سو پچھتر روپے فی من مقرر کی گئی مگر منڈیوں میں بائیس سو روپے من فروکت ہو رہی ہے جس سے آٹا بوران مزید بڑھنے کا خطشہ ہے آٹا بہت سخت بیگا ہو گیا آٹا چپابندی بھی ہے اور گیس کی لوٹ شیڈنگ کے وجہ سے ہمیں بہت تقسان ہو رہا ہے ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہمیں نئے ریٹ دیا جائے نئے ریٹ جو دے رہے ہمارے وہ منافقہ نہیں ہے نقصان کا پانچ دنوں میں بیس کلو آٹے میں تقریباً تین سو روپے فرق آیا ہوا ہے زیادہ ہوا ہے اور یہ تین سو روپے پچاسی کلو میں زیادہ ہوا ہے اور بیس کلو آٹے میں تقریباً سو روپے فرق آیا ہوا ہے دوسری جانی وزیر اطلاعات خیبر پکتونخواہ شوکت یوسف زی نے عوام کو ایک بار پھر فائن آٹا نہ کھانے کا مشورہ دے دیا انہوں نے کہا کہ فائن آٹے سے کینسر کے خدشات ہیں مقامی سرک آٹے سے پیٹ کی بیماریاں نہیں لگتی